ہمارا جو فوڈوال یا دوسرے جو پیرلل بوڈیز ہیں جب وہ سیٹ پہ بیٹھتے ہیں وہ اپنا مناپلی بناتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ سپورٹس پروموٹ ہو وہ صرف اپنے سیٹ کو بچانے کے لیے چاہتے ہیں اور اپنے اپنے بندے لاتے ہیں سسٹم میں ان کرتے ہیں اپنے پلیئرز کو لاتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ جب سپورٹس میں آپ میریٹ کو نہیں ترجیح دیتے آپ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں پہلا دوسرا جو بندہ میریٹ پہ نہیں آتا خواب و ارگنیزیشن کی طرف سے ہو یا پلیئر ہو وہ زیادہ تر ٹھک نہیں سکتا کیونکہ سپورٹس ایک ایسا فیلڈ ہے جدھر one day you have to show what you have خواب و سکل سے ہو mentally fitness ہو آپ کا physical fitness ہو you have to show what you have and why you are in this team تو یہ چیزیں ہمارے ہیں میں ایک مثال دوں گا آپ کو میں وزیر تھا تو میں گولڈ کپ چیف میسٹر گولڈ کپ قرارا تھا فوٹبال کا جدر آپ کے سیونٹین ہنڈرڈ پلیئرز پاکستان نے کمپیٹ کی مختلف کلپز آیا تھے پورے پاکستان سے تو اس ٹائم بھی مجھے یہ ایک پرابلم نظر آیا کہ ایک دو باڈیز تھے فوٹبال کے تو میں نے دونوں کو بٹھایا اور انہوں نے کہا ایک کہتا ہے مجھے دے دیں دوسرا کہتا ہے مجھے دے دیں پھر انہوں نے ان کی میں نے صلاح کرانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں مانے پھر میں نے ان کو یہ فیل کرانا تھا کہ گورنمنٹ اگر چاہے تو وہ کسی فوٹبال فیڈریشن کی فوٹبال باڈی کا محتاج نہیں ہے وہ کرا سکتا ہے لیکن ہم اس لیے آپ لوگوں کو آن بورڈ لینا چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی قربانیاں ہیں اور میں نہیں کہتا کہ جو باڈیز پرلل کھڑے میں ان کی قربانیاں نہیں ہیں وہ سپورٹس کو پروموٹ کرنے کے لیے انہوں نے بھی جدوجہد نہیں کی کی ہے لیکن ایک جگہ ہو کے ہم اگر جدوجہد کریں گے پھر مزا آئے گا تو یہ ایشو ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ہم سب بیٹھ کے ایک پروپر چینل کے تیر لیگل ہی ایک ہمارا باڈی ہو تاکہ اگر سفارش سے کیونکہ سفارش کا کوئی کونسپٹ ہونا ہی نہیں چاہیے سپورٹس میں اور اس سے بڑھ کر سیاست کا کوئی کونسپٹ نہیں ہونا چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک سول باڈی ہونا چاہیے جو کہ پروپرلی ہمارے سپورٹس کو وہ پروموٹ کر سکتے ہیں صحیح